ناظرین خبر یہ ہے کہ چھے ماہ کے دوران ہی نریندر مودی کا جو سیکیورٹی عملہ ہے وہ پانچ بار تبدیل ہو چکا ہے وجوہات ہیں کیا خطرہ کس چیز کا ہے کہ پانچ بار اپنا ہی سیکیورٹی عملہ تبدیل کر لیا گیا اندرونی بغاوت کا بھی سامنا ہے بیرونی محاذ بھی کھول رکھے ہیں رانہ صاحب اب بھارت کو اپنے کیے کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے نیپال اور چائنہ سے تو خطرہ تھا ہی تھا اس کے ساتھ ساتھ ایران نے بھی فیصلہ کر لیا کہ چاہ بہار جو ریل پروجیکٹ ہے وہ اب انڈیا کے بغیر ہی مکمل ہوگا مودی صاحب کو ان محاذوں سے تو خطرہ تھا لیکن اب لگتا ہے کہ جان کا خطرہ بھی پڑ چکا لیکن یا سر صرف یہی نہیں کہ ایران جو ان کا بڑا قریبی ساتھی سمجھا جاتا تھا جس پہ چار بہار میں آپ کو بتایا نا کہ وہاں سے اس سارا پاکستان کے خلاف ان کے جو راک ایجنٹ تھے وہ سب کچھ کرتے تھے اب ایران اور چائنہ کا آپس میں بڑے گہرہ تعلق بنتا جا رہے ہیں چائنہ اور ایران کے آپس میں بڑے قریبی جو معاہدی ہیں وہ بھی ہونے جا رہے ہیں بہت بڑے معاہدی ہونے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اب بارت کے اندر کی صورتیال ایسی ہے کہ جہاں پر کوئی ہمسایہ بھی ایک ہمسایہ بھی ایک ہمسایہ ملک بھی جو ہے بارت کا بارت کے ساتھ نہیں ہے سب سے بارت کی لڑائی ہے اس کے بعد اب بارت کے اندر یہ پوزیشن ہو چکی ہے کہ پانچ دفعہ سیکیورٹی صرف سیکیورٹی نہیں بلکہ سیکیورٹی کوٹ سیکیورٹی عملہ سیکیورٹی عملے کے ساتھ ساتھ ان کے سیکٹریٹ کے اندر جتنے موجود لوگ تھے پائن دفعہ تبدیل ہو چکے ہیں یہ دنیا کے اندر پہلی دفعہ ہے کہ کسی ملک کے وزیراعظم کا سیکیورٹی عملہ پائن دفعہ تبدیل ہو اس کے آفیس کا عملہ پائن دفعہ تبدیل کیا جائے اس کا سیکیورٹی کورڈ پائن دفعہ تبدیل کیا جائے اس کی سیکیورٹی وارننگ پائن دفعہ تبدیل کی جائے اور تو اور اب نرندر مودی جو ہیں جس وقت نکلتے ہیں کسی وزٹ پہ تو اس کی خبر اس سے پانچ یا چھے منٹ پہلے دی جاتی ہے یہ بالکل اور ان کا جو سیکیورٹی عملہ ہے اس کو بھی اس وقت خبر دی جاتی ہے اس کے علاوہ آگے جہاں جانا ہوتا ہے اس کی اطلاع ان کے عملے کو نہیں ہوتی آگے جس کو اطلاع دی جاتی ہے کون ان کے اعتماد والے لوگ ہے کون سی اجنسی کرتی ہے اس کا ایک لہدہ انہوں نے سسٹم رکھا ہے لیکن اب ان کو بغاوت کا ہوف ہے لیکن رہا ہاتھ دروپ مرنے کا مقام نہیں ہے کہ اپنے ہی ملک میں اتنی بڑی بغاوت کا آپ کو خدشہ ہو کہ ایک وزیراعظم کو اپنی سیکیورٹی اتنی بار تبدیل کرنا پڑ جائے دیکھیں یاسر یہ تو ہے نا جب آپ اپنے ملک کے اندر مسلمانوں کو جو جینا حرام کر دیں گے جب آپ اپنے ملک کے اندر سکھوں کا جینا حرام کر دیں گے جب آپ اپنے ملک کے اندر اقلیتوں کا جینا حرام کر دیں گے اپنے ہی ملک کے اندر اپنے ہی ہندو نیچلے طبقے کا جینا حرام کر دیں گے تو پھر یہ تو ہوگا آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں انہیں ایک نہیں ایک سے زیادہ طبعہ مختلف بارتی حفیہ ایجنسیوں نے یہ رپورٹ کی تھی اور یہ چیزیں اخبارات میں چھپی تھی کہ نرندر مودی جو ہے اس کو اس کے اپنے ہی گارڈ یا ان کا گھر کا عملہ یا کوئی اور جو لوگ ہیں مار سکتے ہیں آپ پتہ ہے نرندر مودی جو ہے اب اس کا کھانا بھی جو ہے اس کے گھر کے اندر کا کھانا وہ نرندر مودی جو پہلے کہتا تھا کہ میں سرک میں بیٹھ کے بھی کھانا کھا سکتا ہوں میں سرک کچھ کر سکتا ہوں اب اس کے گھر کا کھانا جو ہے پہلے تین دفعہ چیک کیا جاتا ہے چیک کرنے کے ڈیر گھنٹے بعد نرندر مودی وہ کھانا نوش فرماتے ہیں جب اس والے سے جب پوچھا گیا کسی سے کہ ڈیر گھنٹا کیوں زہر کا اثر تو اس نے کہنے ہی دنیا کا وہ زہر جو آہستہ آہستہ اثر کر رہی ہے کوئی چیز ہو اس کا جو ٹائم ہے وہ ڈیر گھنٹا ہوتا ہے ڈیر گھنٹے بعد اس کی علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں تو یہ اس قدر خوف زدہ ہے کہ اس کو اپنے ملازمین سے خوف ہے اس کو اپنے ککس سے خوف ہے اس کو گھر کے اندر صفائی کرنے والے عملے سے خوف ہے اس کو اپنے قریبی رشتہ داروں سے خوف ہے اسے اپنی ہی فوج کے ان سپاہیوں سے جو اس کے لئے جان قربان کرنے کے لئے تیار ہیں ان سے خوف ہیں اس وقت صورتیار یہ ہے کہ نرندر مودی کے پورے کافلے میں نرندر مودی کے سیکٹی ایٹ میں نرندر مودی کے ویسے تمام دفاتر جہاں پر اس کے کافزہ جاتے ہیں یا جہاں پر اس نے جانا ہوتا ہے وہاں سے مسلمان ہندو جو انڈین مسلمان ہیں ان کو ہٹا دیا گیا سکھوں کو ہٹا دیا گیا اور نچلے درجے کے ہندو جو ہیں ان کو ہٹا دیا گیا کرسچنز کو ہٹا دیا گیا وہاں پر ان لوگوں کو لگایا جاتا ہے پھر اس کے پر ایک میسر ایک اور چیز یہاں پہ انکشاب کرو جو لوگ وہاں پہ کام کر دیں گے اس کے عملے میں شامل ہیں ان کی فیملی ساری جو ہیں وہ اس جگہ پہ رکھی جاتی ہے جہاں پہ نریندر مودی کہتا ہے یعنی ایک حساب سے ان کی فیملیوں کو یرغمار رکھا جاتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے کچھ کیا تو اس کی فیملی کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے بھارت کے اندر یہ ہو چکا ہے کہ پانچ دفعہ بھارتی وزیراعظم جو دنیا میں اپنے آپ کو طاقت بھارتی وزیراعظم کہتا ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے سکھوں پر ظلم کرتا ہے نچنے درجہ کے ہندووں پر ظلم کرتا ہے کشمیر کے اندر انہوں نے زندگی اجیرن کر رکھی ہے اس وزیراعظم کا حال یہ ہے کہ پانچ دفعہ سیکیورٹی تبدیل ہو چکی ہے اور ذرا یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم نریندر مودی جو ہے وہ اس قدر حفظدہ ہے اس قدر حفظدہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر جس کمرے میں سوتے ہیں اس کے لیے بھی تین کمروں کا انتہاب کیا جاتا ہے جس کمرے میں سوتے ہیں چند ایک افراد کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا یعنی یہ صورتحال اس وقت میں ہے جب آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم دھٹکر لے سکتے ہیں اور یہ اثر یہ رپورٹ ہو چکا ہے یہ چیز یہ ہم نہیں کہہ رہے حالی یہ ان کے بقیدہ ایک جگہ پر ان کے رپورٹ ہو چکا ہے یعنی صورتحال اس نہج تکان پہنچی ہے کہ اپنے ہی ملک میں رہنے کے لیے اتنے فیزز میں آپ کو سیکیورٹی بڑھانا پر رہی ہے تو سرحدی معاملات جو ہیں وہ اس کو ٹیکل کرنے کے لیے بھی آپ کو کچھ عقل کی ضرورت پڑے گی وہاں پر بھی کون سے طریقہ ایکار اپنائیں گے بھارت کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو بھارتی عوام بخوبی جانتی ہے یا پھر نریندر مودی کے علم میں ضرور ہو سکتا ہے